جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کل علی الصبح جو دلخراش واقعہ پیش آیا پوٹی ناصران میں اس میں عقمت اللہ عرف خان محمد کے بچوں چار بچوں کو جو قتل کیا گیا تھا اور اس میں اس کی جو سیکنڈ وائف ہیں سیکنڈ ویوی ہیں شازیہ زوجہ عقمت اللہ وہ اس قتل میں انوالو ہے اور وہ اس کی ستیلی ماں ہے دوسرا حضر محمود ولد عبدالقاہر قاتل ہے جو کہ افغان نیشنل ہے اور افغانی ہے اور ان لوگوں نے علی الصبح ایک منصوبے کے تحت صبح پانچ بجے کے قریب اس کے گھر میں گز کے جو بچوں کے اوپر اٹیک کیا تھا اور بچوں کی ماں نے اس کے ساتھ کافی لڑائیاں کیے ہیں اور جو قاتل ہیں قاتل کے آت اور یہاں پہ زخم بھی آپ لوگ دے سکتے ہو اور قاتل کو ہم نے آلہ سمیت گرفتار کر لیا ہے آلے بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیں گے تو ایف آئر درجوں کے ہیں الحمدللہ میرا ٹیم میرے لیویز کے جوان میرے تحصیل دار میری اسٹرنٹ کمیشنر ان سب نے دن رات میند کر کے اور چھو بیس گھنٹے کے اندر اندر ہم نے اس در اندر صفت قاتل کو پکڑ کے وہ جو آج آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اس کے جو ملزم ہے وہ جو مین اکمت اللہ ہے اکمت اللہ کا جو ہے نا یہ بتیجہ ہے بائی کا بیٹا ہے یہ بائی کا بیٹے نے جو اٹھ کے اپنی چاچی کو پتل کی ہے اور بچوں کے ساتھ یہ اس کی جو خاتل ہے جو بچوں کی ماں ہے وہ اس کی چاچی لگتی ہے تو الحمدللہ ہم نے ایف آئر کر دیا ہے اور ابھی آگے ہم انویسٹیگیشن اس کی سٹارٹ کریں گے اس میں جو جو ملزمان ہوگا مین ملزم ہمارے پاس ہے ہم اس کی تفتیش کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹیم دیا ہے اور ہمارے پریس کانفرنس سنی اور دعا کرو اللہ پاک ہمیں اس طرح خروع کریں مقتولہ کے جو سیکنڈ وائف ہے جو ابھی آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے دکھا دیا ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اس کے اور یہ ناجائز تعلقات کے بنا پر اٹھا کے کیونکہ وہ دوڑا ہمر کا بڑی ہے اور یہ چوٹی حورت ہے اس کی سیکنڈ وائف ہے لاسٹ چار سال تین سال ہو رہے اس نے جا کے افغانستان سی شاگی کی ہیں اور اس کو یہیں پلا کے یہاں پوٹی ناصرہ میں یہ بزگر تھے کسی کے گھر میں کام بھی کرتے تھے یا ناصر صاحب کے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں یہ عورت سے میں نے بھی انویسٹگیشن کی ہے لڑکے سے بھی میں نے پورا اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائے اور اسی صاحب نے تحصیل دار صاحب نے بشیر اغا صاحب ہے ہمارا جلال صاحب ہے یہ سارے سینئر لوگ ہیں اور ان لوگوں نے پہلا دن سے اس کی جو جو ہمیں ملا ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن اصل میں اس کے ناجائز تعلقات تھے اس لڑکے کے ساتھ اور یہ بدفعلی کرنے آتے ہیں یہاں پہ اور کل شام پانچ بجے اس میں گھر میں پلانگ کر کے آیا تھا اور وہ جو بچے ہیں پہلے اس کی ماں نے اس کو دیکھا تھا اس کو نہیں چھوڑ رہے تھے تو اس نے ماں پہ املہ کیا تھا پہلے اس کا بیٹا ہے پہلے اس نے بیٹے کو مارا ہے اور چھوٹے بیٹے کو قتل کے ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ پھر در پھر فورت اور یہ اس طرح نکل کے پھر یہاں سے نکل کے یہ چلا گیا تھا افغانستان افغانستان میں پھر واپس اپنے کزنوں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ یہاں آ کے کہ ہم جو اپنے لاش کو واپس لے جائیں گے تو ہمارے کسٹڈی میں تھا یہ عورت اور ہم نے اسے تفتیش کیا تو ہمیں سارے اسی ٹیم پہ تل لگ گیا کہ قاتل کون ہے حیل عمداللہ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے اس کو پیش کر دیا اس کی گرفتاری کہاں سے ہوئی ہے اس کی گرفتاری خانی بابا سی ہوا ہے خانی بابا نیر ٹو بوستان سر پایار میں کون کون سے دفعہ سامنے کی ہوئی ہے ایف ایر میں تین سو دو اور تین سو دو کے ہم نے اس پہ لگا دیا ہے اور پانچ لوگوں کے پانچ لوگوں کو نہیں پانچ کتل کا ہم نے اس کو تین سو دو میں ڈال دیا گیا ہے اور کچھ لوگ اس میں منابس ہیں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں انیشل پروسس ہیں آگے جو بھی ہوگا ہم آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے الحمدللہ ہمارا انویسٹیگیشن ٹیم بہت اچھی ہے اور بہت اچھی کارگردگی ہے اور پورا عمر ان لوگوں نے جب سے سرویس جو ان کے انویسٹیگیشن میں ہے ساتھ ساتھ میرا بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں میں میں خود اس کو منیٹر کرتا ہوں ایساچ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارے لیویز بہت چھاپے مار رہے ہیں دیکھو وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا وہ بندہ ابھی افغانستان میں ہیں جب بھی یہاں پہ آ جائے گا کسی جگہ موقع میں لے گا بیویز والوں نے آج بھی یہ اس کا ڈسکشن ہوا ہے ہمارے پاس اور کیس کو کریم برانچ ہم نے شفٹ کر دیا گیا وہ ہمارے جورسٹیگیشن سے ابھی نکل گیا ہے جی اللہ اکت تیزدارالہ ہے چاکو ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ آپ کو پیش کریں گے ادھر پڑا ہوا ہے ہمارے پاس جی اور کوئی کوئیسٹن کرنا ہے اس کی آپ زخم کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو عورت نے اس کو مارا ہے یہاں پہ مرحبا مرحبا آپ 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 سکتا موسیقی